خواجہ ساد رفیق کا تین روزہ راہداری ریمان منظور احتساب عدالتیں چودہ سے سولہ جنوری تک کا راہداری ریمان منظور کر لیا خواجہ ساد رفیق لاو اینڈ جسٹس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے پنجاب اسمریکہ اجلاس سرکان کی آمد کا سلسلہ جاری عوامی مسائل حل نہ کرنے پر سرکاری افسران کو جرمانے ہوں گے سرکاری دفتروں میں افسر شاہی کی کارکردگی مانیٹر ہوگی پنجاب رائٹ ٹو پبلک سرویس بلڈ دو ہزار اٹھارہ پنجاب اسمری میں پیش پنجاب اسمری کا اجلاس ٹھولز آف پروسیجرز میں ترامیم لانے کا فیصلہ سپیکر اسمری کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا افتیار دینے کے لیے ترمیم پیش بھی جائے گی وزیریالہ پنجاب کی زیرے صدارت پارلیمانی پارٹی کار ہائی گھنٹے جاری رہنے والا اجلاس خاتم کانون سازی اور وزراکی کارکردگی پر بریفنگ وزیریالہ کا کہنا ہے کہ اب کام کر کے دکھانے کا وقت ہے تیس سال کی خرابیاں چند ماہ میں دور نہیں ہو سکتی وزراکو کارکردگی میں مزید بہتری لانا ہوگی اسپتالوں، دھانوں اور ترقیاتی کام کرنا ہوں گے عوام کو سادگی کی تلقین وزیریالہ کے ہیلیکاپٹر پر دورے ہیلیکاپٹر کا خرچہ سرکاری خزانے پر بوجھ بننے لگا وی آئی پی فلائٹس کے لیے دو کروڑ 21 لاکھ روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے گئے سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے سمری کابینہ اسرانس مرسال لاہور کے وائٹ ہاؤس میں لاکانونیت کا معاملہ کھوکر پیلس کی تعمیر میں ایلڈی افسران اور کھوکر برادران کی ملی بھگت کا انکشاف کھوکر برادران نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا کھوکر پیلس کی غیر قانونی تعمیر کو تحفظ فراہم کرنے والے ایلڈی افسران کے خلاف شکنچہ گھسنے لگا اینٹی کرپشن نے پیلس کی غیر قانونی تعمیر میں ملاوث افسران کا ریکارڈ ایلڈی اے سے طلب کر لیا دو روز میں ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے ڈی جی کو مراسلہ کھوکر پیلس کو مسمار نہ کرنے والے افسران کی بھی تفصیل طلب کبھی عدویات مہنگی تو کبھی پیپر کا بہران شہری کو آئے روز نئی مشکلات کا سامنا مقامی پیپرز ملک سے جانت سے کاغذ کی مسلوی قلت سے پیپر مارکیٹ بہران کا شکار قیمت ریگولیٹ نہ ہونے پر 110 سوپے کلو میں فروق عدویات میں پندرہ فیصد اضافہ عوام پر مہنگائی کا نیا بوجھ ہے گریٹ گیم میں ڈرائپ اور عدویہ ساز مافیا شامل ہیں کیمیس ٹرینڈ ریٹیلرز ایسوسییشن کے عہدداروں کی پریس کانفرنس ڈالر کی قیمت میں اضافہ کو جواز بنایا گیا بہت سی عدویات پاکستان میں ہی تیار ہوتی ہیں عدویات ساز کمپنیوں کے منافع کا فرانسی کارڈٹ کرانے کا بھی مطالبہ چیف جسٹس نے نوٹیس لینے کی اپی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور نیو مسلم ٹاؤن میں جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ کارکنوں کی حکومت کے خلاف نارے بازی قیمتوں میں اضافہ وہاں پس لینے کا مطالبہ جیلوں میں قیدیوں کو کیا کھلایا سرکار کو کیا بتایا اب چھان بین ہوگی ایف بی آر نے پنچاب بھر کی 38 جیلوں کا آرڈٹ شروع کر دیا آئی جی جیل خانجات کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب ایف بی آر نے جیلوں کے قیدیوں کے کھانے پینے کا حساب مانگ لیا وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کے دبائی فلیٹس کا معاملہ علیمہ خان نے ایف بی آر کو 73 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی بقیہ ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ساتھ روز کی محلت طلب ایف بی آر نے دبائی فلیٹس چھپانے پر علیمہ خان کو دو کروڑ چورانمے لاکھ روپے ٹیکس آئید کیا تھا تحریک لیبے کی قیادت اور کارکنوں کی نظر بندیوں کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کا ہوم ڈپارٹمنٹ کو تین روز میں نظر بندی کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ کرنے کا حکم چھے سو بیاسی لوگ نظر بند ہیں ایڈیشنل چیف سیکیٹری دھاکلا فیصل اسور لوگوں کی آزادی کا معاملہ ہے اگر کسی نے گڑ بڑ کی تو اسے قیمت ادا کرنا ہوگی کسی کے گھر روٹی نہیں ہوگی تو مشکل زیادہ ہوگی جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے ریمارکس خونی کھیل نامنظور پنجاب حکومت نے پتنگ بازی روکنے کے لیے معصر اقدامات نہیں کیے اور نہ ہی ذمہ داروں کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی ایڈوکیٹ شراز زکا کی ہائی کورٹ میں درخواست پتنگ بازی سے ہلاکتوں کی تفصیل پراہم کرنے کا مطالبہ پنجاب حکومت کے جانب سے بسند منانے کے اقدام کے خلاف ہائی کورٹ میں سمار پنجاب حکومت اور دیگر پر ہیکین کو نوٹی چواری عدالت نے کل جواب طلب کر لیا کیوں بچہ نہیں مرہا کیوں پولیس اتنے سوستا ہے کیوں ایسا کر رہی ہے انہیں کہہ کے آپ لیڈی فورس لے کے جہے کرو میں چیک کریں کچھ نہیں یہ لوگ آ رہے کچھ نہیں گا رہے صبح پولیس کو فون کر کر کے جہاں جہاں کے بلائے ہیں کل شام سے میرا بیٹا حکومیں ابھی تک نہیں ملا پھول جیسا بیٹا اقواں ماں کی دنیا اجڑ گئی پولیس کیوں سوئی ہوئی ہے خمصدہ ماں کی رو رو کر بچے کی بازیابی کے لیے دعایاں ڈھولن وال میں ساتھ کے اقواں پر گھر میں کوہرام مچ گیا والدین پر غشی کے دورے گرشن اقبال پارک میں والدین کے ساتھ سیر کو آئے ساتھ کو برکہ پوش خاتون برگلا فسلا کر اپنے ساتھ لے گئی فٹیج میں خاتون کو پاک سے ملہکہ اگلی سے بھوسرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے خازیاباد میں بڑوں کی لڑائی میں بچے آگئے رانہ گروپ کی امجد علی گروپ پر پائرنگ دو بچوں سمیہ چار افراد شدید زخمی پانچ سالہ آزم پانچ سالہ سہر تئیس سالہ اکتر اور بیس سالہ قادر علی سرویسز اسپتال میں داخل خازیاباد پولیس نے اگدام قتل اور لڑائی جھگڑے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا صغیر نامی شخص گرفتار سرکاری زمینوں پر قبضے کا معاملہ شفی کوکر کی ابوری زمانت میں انیس جنوری تک توسی تفتیشی افسر نے ملزم شفی کوکر سے مطالق مکمل ریپورٹ سیشن کوٹ میں جمع کرا دی عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا ملزم کے خلاف پھانہ سندر میں مقدمہ درج ہے ایوان فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت کے خلاف نیب کی اپلیل خارج رائیونڈ میں خوشی کا سما ایم پی اے مرزا جاوید نے کارکنوں میں مٹھائی تقسیم کی کوٹ لکپ جیل میں قید نواز شریف کے بلڈ ٹیسٹوں میں تاخر سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے نواز شریف کے ذاتی مولنس ڈاکٹر ادنان کا ٹویٹ ای سی جی اور بلڈ ٹیسٹ پوری کرانے کی اپیل نواز شریف کے ہفتے کو کیے گئے ٹیسٹ کی ریپورٹس تا حال نہیں ملے کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سانگ جی ٹی روڈ گڑی شاہو میں ایل ڈی و ایم سی کاملہ سفائی آپریشن میں مصروف گلیاں اور سڑکیں ساف کی جانے لگی تورک کنٹریکٹرز نے نمائندے اور جی ایم آپریشن سوہیل انبر ملک بھی موقع پر ماتھو لارڈ میئر کا شعبہ آڈٹینڈ اکاؤنٹس میں اچانک چھاپا سرکاری فائلز اور ریکارڈ بکرا دیکھ کر اب سرام کی سرزنیش ناکس کارکردگی پر کمپیٹر آپریٹر زاہد حسین موطل عملے کو شہریوں کی درخواستے دو روز میں نفٹانے کی ہدایت سرکاری ریکارڈ ٹیبلز کی بجائے علماریوں میں ہونا چاہیے لارڈ میئر تعلیم کے نام پر بھی جال سازی لاہور بورڈ نے جالی ڈگریان بنائے جانے کا انکشاف بورڈ کے ملازمین ہی جالی ڈگریان بنانے میں ملابس نکلے دو جونئر کلر پیسے لے کر جالی ڈگریان بنبا کر لوگوں کو دیتے تھے ملزم آسف امران اور زیشان سجاد اوتوں سے موطل تیس لاکھ سے زائد مالیت کی پراپٹی والوں کے گرد گھیرہ مزید تانگ ڈیفنس، کینٹ، مارڈل ٹاؤن، گل برگ، گارڈن ٹاؤن میں پراپٹی خاریدنے والوں سے ایف بی آر نے حساب مانگ لیا چار سو پچاس افراد کو نوٹیس جاری ڈیفنس میں ایک سو پچاس افراد اور کینٹ میں ایک سو افراد کو نوٹیس ذرائع آمدنی اور اساسوں کی تفصیلات پراہم کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلات ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ شہر میں چھے وارٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے تخمینہ لاغت تیار ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ایشین ڈیویلپمنٹ بینک فرانس اور ڈینمک پلانٹ کے کرز دیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے شہر کا بارہ سو کیوسک پانی صاف کیا جا سکے گا شاد باغ اور محمود بھوٹی پلانٹ کے لیے کرز ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک پراہم کرے گا تین ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے ایشین بینک چالیس کروڑ کا کرزہ دے گا رستم پاکستان دنگل میں شرکت کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی گول میڈلیس بھولا بھالا نے عدالت سے رجوع کر لیا ہائی کوٹ نے ڈی جی سپورٹس بوٹ کو درخواست خوزار کو سن کر سات روز میں پیسلہ کرنے کا حکم جاری کر دیا پاکستان کے لیے کھیلنے والوں کو موقع ملنا چاہیے بشیر بھولا بھالا کی میڈیا سے گفتگو سامبر ہیرن کے شکار کبوتروں کی سمگلی پر چار ملزم گرفتار ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے جرمانہ ڈسٹرک وائل لائف اپسر کا ٹیم کے ہمراہ خوپیا اطلاع پر چھاپا ائرپورٹ پر بقیر ایمپورٹ لائسنس سعودی عرب سے ساٹھ کبوتر درامت کیے گئے کسٹم حکام کی ائرپورٹ پر بڑی کا روائی دوبائی سے آنے والے قیمتی موبائلوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی مسافر کے سامان سے ایک ہزار تین سو پانچ موبائل پونز برامت کسٹم حکام نے موبائل پونز لانے والے مسافر ندیم اور مالک محمد جمیل کو گرفتار کر لیا مقدمہ کی طرح پنچاب حکومت کا کھیلوں کے میدانوں کی کمی پوری کرنے کا پیسلہ چھٹی کے بعد بھی تمام تعلیمی داروں کے پلے گراؤنڈز کھلے رہیں گے مہمہ داخلہ کی میدانوں کی تین ملکی کبرڈی ٹورنمنٹ میں شرکت کے بعد بھارتی ٹیم واپس چلی گئی پاکستانی حکام نے بھارتی ٹیم کو واقع بارڈر کے راستے بھارت روانہ کیا بھارتی پہلوان اہل لاہور کی مہمان نوازی کے دلدادہ محبتیں سمیٹ کر جا رہے ہیں مہمان نوازی یاد رکھیں گے کپتان کی میڈیا سے گفتگو پاکستان نے بھارت کو پائنل میں 29 پوائنٹس کے مقابلے میں 40 پوائنٹس سے شکست دی تھی دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی کم عمر ترین آئی ٹی ایکسپرٹ عرفہ کریم رندھاوہ کی آت ساتھویں برسی عرفہ کریم مرگی کا دورہ پڑھنے سے چودہ جنوری دو ہزار بارہ کو خالقے حقیقی سے جو ملی عرفہ کریم نے صدارتی ایوارڈ فاطمہ جنا گول میڈل اور سلام پاکستان یوت سمیٹ متعدد ایوارڈز اپنے نام کی مسلمانوں میں ازادی کا جذبہ اُبھارنے والے اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کا آج ایک سو اٹھارمہ یوم پیدائش ابو الاسر حفیظ جلندری نے اپنی شاعری اور اپسانہ نگاری سے اردو ادب پر انمیٹ نگوش چھوڑے